موسیقی کے الیکٹرک نے کراچی کے شہرے میں پر قیامت ڈھا دی ہے سال دو ہزار بیس بنیز گزر گیا مگر کے الیکٹرک بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر نہ کر سکا بجلی غائب ہو جائے تو گھنٹوں غائب رہتی ہے چھے سے دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے سے نوجوان بوڑے بچے اور خواتین نے ڈھال ہو کر رہ گئے آخر کراچی کے عوام کب تک کہ الیکٹرک کے ہی ارغمال رہیں گے گرمی کے مارے لوگ لوٹ شیڈنگ سے گھبراگر گھروں سے بار نکل آئے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں کئی کئی گھنٹے تک بجلی مایسر نہیں ہو پاتی لوٹ شیڈنگ کے پاس بہت پیسہ ہے بہت پیسہ کم آیا ہے کم از کم بیل فیر کے طور پر ہی فرنس آئلی خریدے لوگ سڑکوں پر اعتجاج کرتے رہے مگر ان کی کوئی سننے والا نہ تھا کئی الیکٹرک کی منمانیوں اور بترین لوٹ شیڈنگ سے تاجیر اور سنتکار بھی ہیں پریشان سنتوں میں پیداواری عمل رکاوٹ کا شکار ہونے لگا اس سلسل میں ہم نے رابطہ کیا ہے صدر کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری جناب آغا شہاب احمد خان سے جی آغا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے کی جانے والی اس بترین لوٹ شیڈنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں اس وقت کراچی میں بترین لوٹ شیڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کے تمام سنتی ایسوسیشنز ہیں جہاں پہ ہماری تجارتی ادارے ہیں ہماری سنتیں ہیں اور اسی طریقے سے جتنی کراچی کی مارکٹیں ہیں کمرشل ادارے ہیں اور جو عوام ہیں کراچی اس وقت ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں اور اس لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے مالی نقصان اور مالی بہران میں یوں مبتلہ ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھئے اگر کے الیکٹرک کی اپنی پرابلم ہے ان کی ڈسٹیبیوشن کی کوئی پرابلم ہے ان کے ادارے کی کوئی خامی ہے تو اس میں ان لوگوں کا کوئی خصور نہیں ہے یہ بل آپ کو دے رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں یہ ادارہ ہے آپ کو آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے آپ اس جگہ کے اوپر بجلی آپ کو مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ڈسٹیبیوشن کو صحیح کریں اس میں ان لوگ کا کراچی کے عوام کا کوئی خصور نہیں ہے آپ اپنے سسٹم کو صحیح کریں نمبر ون نمبر ٹو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مونسون بھی آنے والا ہے اور لاسٹ یئر بھی کتنی امبات ہوئی تھی تو یہ درست دیکھ لیں کہ اس کے اوپر آپ نے اوورکم کر لیا ہو تاکہ اور آئندہ امبات نہ ہو سکے میری درخواست کے الیکٹرک سے کہ اپنی سسٹم کو صحیح کریں اور فوراں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں اور یہ سوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کی صدر جناب شیخ عمر ریحان بھی پریشان ہیں اور ان کا اس سلسلے میں کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ دوہزار بیس میں کھڑے ہیں اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ اب بھی جو ہمارے دارے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے کے الیکٹرک جو ہے اس نے عوام پر برکی عذاب نازل کیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس فرنس آئل نہیں ہے منسٹری آف پیٹرولیوں نے فرنس آئل نہیں دیا آہ یہ میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف پیٹرولیوں کو اس پر وضاحت دینی چاہیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ فرنس آئل کے الیکٹرک کو نہیں دے سکے آہ جس کی وجہ سے کراچی کی عوام جو ہے اس وقت عذاب کا شکار ہے آہ کے الیکٹرک کہتا ہے کہ جی اٹھائیس سو ٹن ہمیں ڈیلی چاہیے اور آہ منسٹری آف پیٹرولیوں ہمیں صرف دو ہزار ٹن ڈیلی دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس شورٹ فال ہے اور چودہ ہزار ٹن کی انیونٹری آلڈی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پینڈنگ آرڈر ہیں کہ الیکٹرک کہہ رہا ہے آہ دیکھیں جی یہ انتہائی تشریشناک بات ہے آہ کہ آہ ابھی بھی آج کل کے دور میں اس طرح کے معاملے آہ جیسے کوئی بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور انہوں نے آہ جو ہے سارا ساری پریشانی جو ہے عوام آہ جو ہے وہ آہ اٹھا رہی ہے وزارت پیٹرولیم آہ کی کارکرتگی پر ایک سوالیاں نشان بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں